بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ آزرمین آزر فیش اب تک کی ہیڈ لائن وزیراعظم عمران خان نے سلید اندخابات ویڈیو تحقیقات کے لئے تیر نکنی کمیٹی بنا دی عمران خان نے سلید اندخابات سے متعلق مبینہ ویڈیو کی تحقیقات کے لئے کمیٹی میں فواد چوہدری شیری مزاری اور شہزاد اکبر کو شامل کیا ہے کمیٹی سلید اندخابات سے متعلق مبینہ ویڈیو کی تحقیقات کرے گی اور تمام آئینی و قانونی پہلوں کا جائزہ لے کر اپنی سپارشات دیکھی پیپرز پارٹی نے قومی اتصال بیورو نیب سے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا پیپرز پارٹی کے رہن رومان نیر حسین بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ہورس ریڈنگ سے متعلق بیان حساس ہے اور دو آزار اکیس میں وزیر اعظم کی ذہنی سطح یہ ہے کہ ویڈیو دیکھی ہی نہیں الیکشن کمیشن نے سیند نخابات کا شیڈیول جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے سیند نخابات کے شیڈیول جاری کرتے ہوئے انتخابات مارچ میں کرانے کا اعلان کر دیا اٹھارہ سالہ ٹک ٹاکر دیبی نے ٹک ٹاک پر آخری ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد خودکشی کر لی ٹک ٹاکر نے آخری ویڈیو کے ساتھ تحریر کیا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں آپ سب کو پریشان کر رہی ہوں یہ میری آخری پوسٹ ہے حکومتی کمیٹری اور سرکاری ملازمین کے درمیان کامیہ مذاکرات کے بعد تمام گرفتار افراد کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وفاقی دارالحکومت میں حکومتی کمیٹری اور سرکاری ملازمین کے درمیان نتیجہ خیص مذاکرات کے بعد سرکاری ملازمین کا آج بھی دھرنا جاری ہے سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا ختم نہیں کریں گے کشمیر ڈے کے موقع پر مکس مارشل آرٹس ایم ایم اے کے مقابلے میں بھارتی کھلاڑی راہل راجو کو نوکاؤٹ کرنے والے فائٹر احمد مشتبہ سے ٹاریکٹر جنرل ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی ملاقات پاکستان کے مکس مارشل آرٹس فائٹر احمد مشتبہ نے مائیکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ڈی جی آئی اس پی آر کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی یہ تھی ایڈ لائنز مزید خبر اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتی رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com ہمارے ساتھ مہینے